السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ علیکم میرے پیارے عقل اسلام کی پیارے دیوالو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باردہ رسالت کے تین مہمانوں کو اپنا مہمان بنایا اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے گھر پر چھوڑ دیا اور خود واپس دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور باقوں کے اندر اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کو گھر جانے کا خیال ہی نہیں آیا یہاں تک کہ امہ نے رات کا خانہ دستر خان نبوت پر ہی کھا لیا اس کے بہت دیر کے بعد وہ اپنے گھر واپس آئے جب گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ تم نے مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے تھے کہاں لایاب ہو گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے مہمانوں کو کھانے کے یہ تو کہا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سائب خانہ کے بغیر دستر خان پر نہیں پیٹیں گے اور خانہ نہیں کھائیں گے حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کے اوپر بہت خفا ہو گئے بہت خفا ہو گئے اور وہ جو تھے حضرت عبد الرحمن وہ جو تو حضرت ابو بکر صدیق کے غصے کی وجہ سے کئی چھپ گئے حضرت کے سامنے ہی نہیں آئے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خود دسترخان پر بیٹھے اور مہمانوں کے ساتھ کھانا شروع کیا اب مہمانوں کا بیان ہے کہ جو وہ لکمہ برطن سے اٹھا دے جتنا لکمہ جتنا جو تو کھانا ان کے ہاتھ میں ہوتا اس سے کئی زیادہ کھانا نیچے سے ابر کے آ جاتا اور پھر انہوں نے کھانا خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے خود خیال کیا ان کی بیوی کے پاس گئے اور جانی کی بات کہنے لگے کہ ہم نے جتنا کھایا اس کے اندر سے کم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا ان کی بیوی نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں اس کے اندر تین گناہ زیادہ کھانا پڑ گیا یہ قرابت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہی کھانا بارگاہ حضرت میں لے کر گئے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بارہ قبیلوں کے بارہ صدیق اور ان کے ساتھ کئی ایک شد و سوال موجود ہوئے جو تو مہمان بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھانا ان کو پیش کیا ان سبوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا لیکن کیا دیکھتے کہ اس برطن کے اندر سے کھانا بلکل ہی ختم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا سب نے کھانا کھا لیا لیکن وہ کھانا کم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا میرے پیارے عطا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں تین مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہوا کھانا کئی ایک لوگوں نے کھایا اس کے بعد بھی اس کھانے کے اندر کمی نہ ہوئی بلکہ وہ کھانا تین برا اور زیادہ بڑھ گیا یہ کرامت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تین لوگوں کا بنایا گیا ہوا کھانا کچھ ایک لوگوں نے مل کر کھا لیا واللہ آلم بھی سواب تو میرے پیارے قلی اسلام کی پیارے دیوانوں یہیں تھی کچھ باتیں جو کہ آپ کو بتانی امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگے ہوئے اگر آپ کو ٹچھلک تو لائک کر دینا شروع دینا چاکے کمینٹ کر دینا نائے والتر چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ کو ٹچھلک لگوں میں خدا حافظ